اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں اپلوڈ کے لئے ویڈیو میں لے کر رہا ہوں جس میں شیٹ سمپل ہے پلیٹ سلیویوں اور سلیز پر ڈیزائن سب سے پہلے شیٹ کا میں فرنٹ حصہ لوں گی جو میں نے کٹا تھا تھوڑا سا ایکسرے رکھ کر کٹے تھا کھلا تو اس میں جو ہے باریک سی پلیٹ ڈالوں گی جس طرح سے میں یہ دکھا رہی ہوں میں نے پلیٹ ڈالیا اور اسی کے ساتھ ہی سپیز دے کے میں ایک اور پلیٹ ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے یہ دیکھائیں میں نے ایک پلیٹ ڈال لی اب اسی کے ساتھ میں اسی کی سائٹ پر جم胎 کی پوزد سائٹ پہ ایک پلیٹ ڈالوں گی جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے کہ میں نے یہ پلیٹ ڈالی ہی ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی چاری پلیٹ ڈال لیٹ پرنٹلز اور اس کو جب ہے پلیٹس رہنے کے بعد پریس کریں گے تو یہ آپس میں ایک ساتھ بائنڈ ہو جائے مطلب ہلکہ سا لائن آ دیو تھوڑا سی سپیس زیادہ بھی رہا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یا کم بھی ہو جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس طرح سے پلیٹس آئیں گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے پلین کپڑے پر لے لینا ہے یا پرنٹیٹ کپڑا ہے تو اس پر لینا ہے جس پر آپ کی انہینس ہو رہی ہوں اس پر ہم نے اس طرح سے پلیٹس آئیں پوری شیٹ پر ٹھیک ہے شیٹ تو ہی کمپلیٹ فرنٹ پر اس طرح سے پلیٹس آئیں جتنی آ سکتی ہیں اب ہم سکیس کی بات کرتے ہیں سکیس پر جو ہے میں بیچ بیچ میں سے کٹنگ کروں گی تو کس طرح سے میں کٹنگ کروں گی وہ آپ کو دکھاتے جاؤں گی جہاں سے موٹے ہم لوگ لگا رہے ہوتے ہیں وہاں اور نیچے سے بیچ میں سے میں کٹنگ کروں گی اور اس پر جو ہے میں لیس لگاؤں گی جو میرے پاس پنگ کلر کی لیس تھی تو لیس کو میں کس طریقے سے بائن کر رہی ہوں کہ میں نے نیچے کپڑا رکھنا ہے یعنی کہ نیچے جو کپڑا ہے ہمارے پاس پلٹنا نہیں ہے ہم نے جوائن کرنی ہے لیس کو اور کپڑے کو آپس میں جوائن کرنا ہے اس میں بیچ میں کپڑے کے ساتھ لیس لگانی ہے جس طرح سے میں نے لگائی ہے لیس اب اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہافلیز ہو گئے اس کے ساتھ ایک جوائننگ کریں گے دوسرے کپڑے کی تو اس کے بیچ میں ایک ڈیزائن دیں گے تو ڈیزائن دینے کے لئے کیا کروں گی میں کہ یہ دیکھیں کپڑا ہے میں نے پہلے جو ہے جیسے ہم لوگ جو ہے پائپنگ لگا رہتے ہیں یا بیل لگا رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے میں جو ہے کپڑا لیتی ہوں اور اس کو اندر کے طرف فولڈ کر دیتی ہوں اور جو چیز ہے یا بیل وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر کے طرف ڈیزائن آ جاتا ہے تو سیم ایز ایز ویسے ہی کپڑا لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ میں اسٹریپس پتی پتی لیا اور وہ رکھتی جاری ہوں سیدھی لائنز جیسے ہوتی ہیں اس طرح سے رکھی اور میں نے اس کو سلائی کر لیا یہ دیکھیں آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور جو ہے دوسری طرف سب میں جب اسٹریپس کو جو ہے بائنگ کروں گی تو اس کے لئے میں کپڑا آپ کو دکھا دیوں اس میں جو ہے میں نے ایک سائٹ پہ دو پلیٹس آ لیا ہیں بلکل باریس تھی ایک طرف سے سپیس زیادہ رکھی ہوئے اور ایک طرف سے کم رکھی ہوئے اس کو جوائننگ کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیوں دیکھیں جس طریقے سے میں نے جوائننگ کرے لیس آ گئی اس کے بعد اسٹریپس آ گئے اس میں سپیس ہے اس کے بعد نیچے کپڑے کو میں نے جوائننگ کیا ہوئے تو سیم ایز ایز کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے جو کپڑا لگایا نہیں کہ پلٹا ہے اس کی طرف جو میں نے کپڑا آپ کو دکھایا تھا وہ رکھیں گے اور اس کو سلائے کر کے سی دیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری جوائن ہوتی جائے گی اور سلیز کی لیندھ پڑھتی جائے گی اس طرح کی ڈیزائن ہم جب بھی ڈال سکتے ہیں جب ہمارے پاس کپڑا کم ہو اور ہماری سلیز نہیں بن رہی ہو اور ہم لوگ کو سلیز چھوٹ نہیں پسند ہو لونگ ہی پسند ہو تو ہم اس طرح کی ڈیزائن ڈال سکتے ہیں ہمارے یہ کمپلیٹ ہوا ہم نے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے اس سلائے کر کے اب اس کو بھی سیم میتھر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر کپڑا لگایا ہے سیم ایسٹیس میتھر سے ویسے ہم اس کو جوائن کریں گے اندر سے کپڑے کو سلائے کریں گے دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر درزن وغیرہ یا تیلر وغیرہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ ایزلی اس کو آگے والے کو سمجھا سکیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بتا رہا ہوتے ہیں ہم دوسرے والے کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے کہ کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے تو اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے خیر ہم نے جو ہے ہمارے ایک مکمل ہوا دوسرا جو ہے سٹیپ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ بھی سیم ایسے میں تھٹھ سے کرنا ہے بس اس میں کیا کرنا ہے ہم نے سیدھی اس میں لائنز رکھی تھی اس میں ہم نے کپڑے رکھنے دو سٹیپس جو ہے کپڑے رکھنے اور اس کو سٹیچ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے ہمارے پاس اب لاسٹ مومنٹ کے آتی ہے ہم نے جو ہے بورڈر کے ساتھ اس کو لگایا تھا یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کپڑے رکھا تھا اس میں میں نے دھاکا ڈالا اور اس کو جو ہے میں دھاکی کو کیچھوں گی تو یہ میرے پاس چونے آ جائیں گی یعنی کہ ہم میں نے سلیز رکھی تھی کھلی جیسے ہم لوگ کف ڈالتے ہیں آنکھے اس کے لئے رکھتے ہیں اتنے ہی حساب سے میں نے رکھتے ہیں اور اس میں میں نے یہ ریزائن بنایا ہے سارا اب میں جو ہے کف لوں گی کف جو ہے ہماری آلموسٹ ٹائٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے میں نے اس میں چونے ڈال لینی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ناب لیچیں گا اس کو اور اس کو میں نے سلائی کر دینا اور اس کو پھر واپس فولڈ کرنا ہے کف میں نے آپ کو کافی دفعہ بتائی بھی کس طرح سے بنتی ہے تو اس لئے آپ لوگ میری کسی بھی جو ڈیزائن کی کف والی ڈیزائن ہوگا ویڈیو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کف کا بتایا اب ہوگا یہ ہمارے پاس مکمل ہوئی خار سلیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ کا اندازہ ہو گیا ہوگا فلک سلیوز دیکھیں گے کس طرح سے یہ ڈیزائن منع ہوئے ہیں وائز آور کرتے کرتے تھا میری انرجی جو ہے نا بلکل مک جاندی ہے میں آپ کو شیٹ دکھاتی ہوں میں نے سمپل شیٹ پہ گول گلہ بنا کے اس پر لیز لگائی آکے پچھے اور اس کو میں نے جوائنٹ کر دیا ہے اس کو کمپلیٹ سی کے موٹی لگا کے میں نے جو ہے ڈیمی پہ ویر کر دیا ہے شیٹ کو آپ کے سامنے ڈروزر میں آپ کو دکھا دوں نیچے پورڈر لگایا تھا اور سمپل ویسی لیز لگائی تھی جو میں نے سوٹ پر لگائی ہے اور یہ کمپلیٹ آور آل لک ہے اس کا چاہے تو آپ لوگ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں بہت یونیک بہت ہی پیارا سا ڈریس لگ رہا تھا یہ موٹی جو ہے میں نے شیٹ پر لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کف جو تھی آگے اس پر بھی لگائی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت آئے تو میں آپ لوگ کو کہوں گی میری ویڈیو کو پلیز 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 زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی سپورٹ سے میں آگے بڑھ سکتی ہوں اور آپ ہی لوگوں کے لئے میں اتنی محنت کرتی ہوں تو آئی ریکویسٹڈ کے آپ پلیز مجھے لائک کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری آگے سے آگے بتائیں اور کومنٹس کر کے بتائیں کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ